موسیقی آداب ناظرین میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں راجستان کا پہلا اردو چینل تسنیم ٹی وی آج یوم اردو ہے اور آپ تمام ناظرین کو یوم اردو کی بہت بہت موارک بات ہمارا چینل اردو بھی ہے تو مجھے یہ کہنے کی جازت ملنی چاہیے کہ اردو وہی زبان ہے جس نے ہندوستان کی اسی مٹی میں آکے کھولی یہ یہیں پلی یہ یہیں بڑھی یہ یہیں زبان ہے جس کیلئے کبھی داوے نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داوے سارے جہاں میں دھوم ہمارے زبان کی ہے یہ اردو کا اپنا کرشمہ یہ اردو کا اپنا کارنامہ یہ اردو کا اپنا ہنر یہ اردو کی اپنی چاشنی تھی کہ شاعر کو کہنا پڑا کہ مسلمہ سکھنا ہندو بولتا ہے سرو پہ چڑھ کے جادو بولتا ہے ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے اردو اپنا کام کر رہی تھی اردو کا کام تھا لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانا لوگوں کے دلوں میں دستک دینا تب ہی سیاست کے چند ناکبت اندیش لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے اردو کے سر پہ ٹوپی رکھی اردو کے چہرے پہ داری لگائی اور یہ الزام لگایا کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہیں جب یہ اردو کے بارے میں کہا گیا تو اردو نے چیخ کر کہا کہ مجھے مسلمان قرار دینے سے پہلے میری طرف ایک بار بھی گوھر سے دیکھا ہوتا تم یہ سوچنے پر مجبور ہوتے کہ میں صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہوں میں دیاشنکر نسیم کی زبان ہوں میں آند نرائن ملہ کی زبان ہوں میں تو پنڈت چکپست کی زبان ہوں میں تو گلزار کی زبان ہوں سیکر کو ایسے نام ہیں جس کی پہچان اردو عدب نے کرائی ہے جب یہ اردو پہ الزام لگایا گیا تو اردو نے کہا کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچیں ہم اسی محبت کو لے کر آپ کے بیچ آئے ہیں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اردو کسی ایک مذہب یا کسی دھرم کی زبان نہیں ہے بلکہ اردو تو سب کی زبان ہے اردو محبت اور مٹھاس کی زبان ہے ہمارا مقصد آپ کے صوبے میں اردو کو فروغ دینا ہے اس وقت جو اردو کی حالت ہے اسے بچانا ہے جس کے لئے اردو جانی جاتی ہے اردو کے اسی سناخت کو آپ کے لئے بیچ لے کر آنا ہے اردو کو بچانے کے اس سفر میں ہمارے ہم سفر بنیے اور اردو کو بچائیے